گاجی آباد میں ایک دردناک حاصل ہوا اور اس حاصلے میں ایک پورا پریوار اجڑ گیا آگ اور دھوے میں اس طریقے سے اس پریوار کے ایک ایک سدہ سے دم توڑا چھے جندگیاں سما گئی اس آگ میں جس کے بعد پریوار میں کوہرام مچا گاجی آباد کے اس دردناک حاصلے کی سچائے ایک ریپورٹ کے ذریعے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں روتی بلختی آنکھیں اور زبان پر درد بھری آواز یہ تصویریں غازی آباد کے لونی علاقے کی ہیں لوگوں کا حجوم ایک پوریوار کے درد خوصا جھا کرنے کیلئے امڑا ہوا ہے ایک پوریوار جو آگ کی آگوش میں آ کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا تیر رات خرمے ہوئے شارٹ سرکٹ کے بعد گھر میں سو رہے پانچ بچے اور مہلا موت کی نیند سو گئے رات میں کوئی ایسی شارٹ سرکٹ یہ ایسا ہوا ہے جس سے وہاں رکھا ہوا فریج بھی جل گیا اور وہ ایل ایڈی بھی جل گئی اور اتنا کمرے میں دھواں اور کاربن مونو آکسائیڈ ہو گیا کہ جس سے کی سفوکیشن سے بچوں کی ڈیس ہو گئی حادثے کے بعد مرنے والے بچوں کے پیٹا کھر سے باہر گئے ہوئے تھے اور جب واپس آئے تو ان کو یہ دردناک خبر ملی اس سب کے بعد پرشاسن نے موافضہ دلانے کی بات کہی ہے آس پاس کے لوگ بھی زخموں پر مرہم لگانے کیلئے پاہنچ رہے ہیں لیکن اس سب کے بعد سچ تو یہی ہے کہ اس پریوار نے جو کھویا ہے وہ کبھی واپس نہیں آسکتا غازی آباز سے آنیل چودھری آر نائن ٹی وی